بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوی ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بھارتی کسانوں کے استجاج کا معاملہ جو کہ چالیس روز سے زائد سے لٹکا ہوا تھا حکومت اور کسانوں کے درمیان آٹھ دور ہوئے مذاکرات کے لیکن ڈیڈ لوگ برقرار رہا حکومت مکمل طور پر ناکام رہی اس معاملے کا کوئی سلوشن نکالنے میں لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک ہی سماعت میں یہ معاملہ نمٹا دیا سپریم کورٹ میں بہت امپورٹنٹ سماعت ہوئی جس کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا گیارہ جنوری کو یہ سماعت ہوئی اس کی تفصیلات کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کروں گا آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے حکومت کے بارے میں کیا ریمارکس دیئے کسانوں کے بارے میں کیا کہا اور اس پرابلم کا یہ جو تین قوانین کو لے کر یہ احتجاج چالیس روز سے جاری ہے جس میں پچاس سے زائی دھلاکتیں بھی ہو چکے ہیں اس کا سلوشن سپریم کورٹ نے کیا دیا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس س اے بوبدے جو شرد ارویند بوبدے ہیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی کسانوں کی مختلف پٹیشنز درجنوں پٹیشنز جو کسانوں کے جانب سے فائل کی گئی تھی ان تین قوانین کے خلاف اور ایک پٹیشن تھی ان درجنوں میں سے جو ان قوانین کے حق میں تھی تو اس پر سماعت کی تین رکنی بینچ نے چیف جسٹس کے سربراہی میں اٹورنی جنرل بھی وہاں پر موجود تھے وہاں پر دونوں پارٹیوں کے جو وکلا ہیں کسانوں کے اور گورنمنٹ کے وہ بھی موجود تھے چیف جسٹس نے جب یہ سماعت شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم نہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ ہیں نہ ہی ہم ایکونومی کے ایکسپرٹ ہیں ہمیں سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ یہ قوانین کیسے بنیں کس سے کنسلٹ کیا تھا اور کیا مشاورت ہوئی کہ یہ قوانین بن گئے اور اتنا بڑا استجاج امر آیا انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ قوانین بہت اچھے ہیں ہوں گے اچھے زیادہ تر لوگ جو ایکونومیسٹ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کے بارے میں رائے دے رہے ہوں گے کہ یہ اچھے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ اس استجاج کا جو اتنے سارے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی تو کچھ ڈیمانڈز ہیں ان کے بھی تو کچھ مطالبات ہیں ان کی بھی رائے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسٹس آف انڈیا نے کہ جو کسانوں کے جانب سے جو چیزیں بتائی جاری ہیں وہ بالکل بھی کنسٹیٹویشن سے ہٹ کے نہیں ہیں انہوں نے اٹانی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بہت ڈسپوائنٹڈ ہیں حکومت کی پرفارمنس سے آپ ٹائم پر ٹائم ہمارے سے لیتے گئے کہ ہم یہ معاملہ سورٹ آؤٹ کر دیں گے اور لوگ ہلاک پر ہلاک ہوتے گئے ایون کے خودکشیاں کرنے لگ گئے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اس معاملے کا سلوشن کیا ڈھونڈا اور وہ جو کمیٹی ہے گورنمنٹ کی جو کسانوں کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں تو انہوں نے کیا کہا کیا کیا انہوں نے اپنی زد پر اڑے رہے اور کوئی سلوشن نہیں نکال سکے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اس کیس پر اس معاملے پر اپنا ڈیسیزن دینا پڑے گا ٹانی جنرل نے چیف چسس کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں جی آپ بہت جلدی فیصلہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اور معاملات سالف ہو جائیں گے پندرہ جنوری کو ایک اور ملاقات تیپ آئی ہے جو کہ نمہ دور ہے کسانوں اور حکومت کے درمیان تو کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں وہ کسی معاملے پر اتفاق ہو جائے گا تو چیف چسس نے کہا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ ٹائم دے چکے ہیں اور اب اس سے زیادہ ٹائم ہم آپ کو نہیں دیں گے اور ہم اس معاملے پر اپنا فیصلہ سنائیں گے کسانوں کے حوالے سے جو چیف چسس ایسے بوب دے نے ریمارکس دیئے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کوئی کلی انہوں نے کہا کہ کسانوں کا جمہوری حق ہے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اپنے ریمارکس میں انہوں نے کہا کسانوں کا جمہوری حق ہے اگر ان کے احتجاج سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا اور وہ جمہوری اپنے حقوق اپنے رائٹس استعمال کرتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں تو یہ ان کا جمہوری حق ہے انہوں نے گاندھی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے احتجاج اگر کیے جائیں تو اس میں کوئی ابحام نہیں ہے لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے کسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو ہمارے پر ٹرسٹ ہے یا نہیں ہے ہم سپریم کوٹ آف انڈیا ہیں ہماری ایک ورث ہے تو ہمارے پر ٹرسٹ کریں ہم یہ معاملہ سالو کر دیں گے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بوڑے بچے اور جو خواتین ہیں جو اس کی سان پروٹیسٹ کا حصہ بنے میں وہ واپس لوٹ جائیں اور وہ اس احتجاج سے جو سٹ ان ہے جہاں پر انہوں دھرنا دے رکھا ہے وہاں سے وہ لوگ واپس چلے جائیں اور یہ معاملہ ہمیں سوٹ آؤٹ کرنے دیں ہمیں سالو کرنے دیں ساتھ ہی سپریم کوٹ نے جو اس معاملے کا سلوشن بتایا سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے جس کی سربراہی جس کو دیکھے گا ایک سابق جج سپریم کوٹ کا وہ اس کی سربراہی کرے گا اس کمیٹی کی اور وہ ان تین قوانین کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ کیا یہ تینوں قوانین ایزٹیز واپس لینے چاہیے یا ان میں کوئی ترمیم کرنی چاہیے یا پھر کسانوں کا کیا مطالبہ ہے گورنمنٹ کے کیا قوانین ہے اور کیا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک کمیٹی سپریم کوٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنائی جائے گی جس میں سابق جج ہوں گے سپریم کوٹ کے وہ اس کی سربراہی کریں گے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ کسان اپنا احتجاج ختم کر دیں کسان اپنا احتجاج بالکل جاری رکھیں لیکن پھر انہوں نے مثال دی گاندی جی کی اور یہ کہا کہ اپنا جمہوری حق استعمال کریں اٹونی جنرل نے کیونکہ اس سماعت کے دوران یہ کہا کہ کسانوں نے دھمکی لگائی بھی ہے کہ ریپبلک ڈے پر 26 جنوری کو یہ ٹریکٹر لے کے پہنچ جیں گے اور ٹینکوں کے ساتھ ٹریکٹرز کی بھی پریڈ ہوگی تو جو کسانوں کے وکیل ہے انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ ہمارے بھی بہت سے لوگ فوج میں ہیں بھارتی فوج میں بھارتی سینہ میں ہیں تو ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے چیف جسٹس آف انڈیا نے یہ کہا کہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں لیکن انہوں نے پھر ریکویسٹ کی انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو سائٹ ہے جس جگہ پر جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں جو بورڈر سیل کیے ہوئے ہیں تو انہیں کھول دیا جائے اور اپنا مقام تبدیل کریں کسان اور ایک جمہوری احتجاج جس طرح سے ریکارڈ کروایا جاتا ہے نہ راستہ روکا جائے نہ عوام ڈسٹرب ہو آپ ایک سائیڈ پر بیٹھ جائیں اور اپنا احتجاج جاری رکھیں سپریم کورٹ کہ جس وقت کمیٹی جس وقت تشکیل پا جائے گی بن جائے گی اس وقت آپ اپنی جو جگہ ہے جو بورڈرز ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں وہ جگہ آپ تبدیل کرتے ہیں اور کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں یہ جو سماعت تھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے سربراہی میں اس میں حکومت کو مرد الزام ٹھہر آیا سپریم کورٹ نے اور حکومت کی نہ کامی نہ اہلی قرار دیا کہ یہ احتجاج اتنے روز تک جاری رہا اس میں اتنی زیادہ حلاکتیں ہوئیں خودکشیاں کی کسانوں نے اور پھر بھی کوئی سلوشن نہیں نکل سکا تو انہوں نے ریمارکس دیئے کسانوں کے حوالے سے کہ وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں لیکن اپنی سائٹ اپنی جگہ جو دھرنا دیا ہوا ہے وہ تبدیل کر لیں اور تاکہ راستے کھل جائیں کیپٹل میں جو عامد و رفت کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی کسانوں کو کہ جو سپریم کورٹ جو کمیٹی تشکیل دے رہا ہے اس میں جو بھی معاملہ ہے جو بھی یہ تین قوانین ہیں جہاں بھی ابحام ہے انہیں دور کر کے اس معاملے کو سالف کیا جائے گا اینڈ میں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم بارہ جنوری کو یعنی کہ منگل کے روز اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے یعنی کہ یہی جو فیصلہ ہے اسے تفصیل سے بیان کریں گے چیف جسٹس آف انڈیا ایسے بوب دے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے کو جو ہے کل ہی نمٹائیں گے یعنی کہ آج کے روز منگل کے روز اس معاملے پر اس کسانوں کے استجاج پر ان تین قوانین پر سپریم کوٹ آف انڈیا کے جانب سے فیصلہ سنا دیا جائے گا جو کہ میں نے آپ کو آج کی سماعت سے واضح ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا تو اس معاملے پر نظر رکھیں گے اگلے بھی لوگ تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے